بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز امید ہے سب خیرات سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش عبادستا اور مسکرات رکھیں میں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی ریسپی آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بیف وائٹ کورما اس کے لئے میں نے بیف لیا ہے ون اینڈ ہاف کجی انیل لیا ہے سالٹ ون ٹیبل سپون لیا ہے اور کریم لے لیں یہ ہاف کپ میں نے لیا ہے یوگرٹ لی ہے میں نے ون کپ یہ ہم ٹیمارٹر کی جگہ پہ ہم یوگرٹ یوز کریں گے اور یہ ہے ہوم میٹ وائٹ کورما مسالہ اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے مل جائے گی یہ میں نے خود ریڈی کیا ہے اور یہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری میرچ کا پیسٹ ان کو میں نے باری کوٹ لیا ہے یہ ہے بیف سٹوک جسے ہم نے بیف وائل کیا تھا جو تھوڑا سا سٹوک بچ گیا تھا وہ ہم اس میں یوز کریں گے اویل لیا ہے میں نے ہاف کپ اس میں سب سے پہلے ہم ادرک لسن کا پیسٹ فرائے کریں گے جس فور تھرٹی سیکنڈز تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اچھی درہ سے آ سکے ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہو گیا ہے فرائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چوب کیے ہوئے پیاس ان کو ہم فرائے کریں گے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک یہ پیاس جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہم نے پیاس فرائے کیے ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم وائٹ کورما مسالہ ایڈ کر دیں گے پھر میں آپ کو بتا دوں اس میں ہم نے ٹیماٹر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے کیونکہ اس کا جو نام ہی ہے وائٹ کورما ہے ٹیماٹر ایڈ کرنے سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں گرین چلی ایڈ کر دیں گے پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ وہ جو پیاس ہے مسالہ ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یوگرٹ دہی اب اس کا جو ایڈ ہے وہ اوپر آ گیا ہے اچھی طرح سے ساتھ ہی ہم اس کے بیف ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے وائل کر کے رکھا تھا بیف کو اپنے پہلے سے وائل کر کے رکھنا ہے کورما بنانے کے لئے اب ہم اس سے پانچ منٹ تک فرائے کریں گے دیجئے کورما جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں بیف کا جو سٹوک ہے جو یخنی ہم نے بنا کے رکھی تھی جس سے ہم نے وائل کیا تھا اس میں سے ہم نے یخنی یوز کرنی ہے یہ ساتھ ہی ہم نے اس میں کریم ایڈ کر دینی ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ہو گیا ہے میکس اور اب ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے تین سے چار ادد ہری مرچے تقریبا جو ہمارا وائل کرما ہے وہ لیکن ہم اس سے تین سے چار مرچ تک مزید سٹیم دیں گے تاکہ جو ہری مرچے ایڈ کی ہیں وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں دیکھئے ہمارا جو وائل کرما ہے بیف وائل کرما وہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے لیمن سے سکویز کریں گے اوپر ون لیمن سے ہم نے سکویز کرنا ہے اس کا لیمن جوز ہم نے وان اس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ کر دینا ہے بہت چٹ پٹا سا مزیدار سا جو بیف وائل کرما ہے وہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے سرف کرنے کے لیے تیار ہے تو چلیں اب ہم اسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں پیارے سے باول میں ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں گارنش آپ گرین چلی سے فریش کرینڈر سے کر لیں اوپر آپ سلائسز رکھ دیں جس طرح سے بھی آپ اس کو ڈاکولیٹ کرنا چاہیں گارنش کرنا چاہیں آپ پر ڈی پینڈ کرتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ بکس پہ ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا اور سبسکرپشن پہ ہمارا جو بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے وہ بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو باس آنے مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ